سلسلہ جاری رہے گا خرشید شاہ کے جانب سے یہ کہا گیا ہے پاکستان کی دیگر شہریوں کو جو مراعات حاصل ہیں فاتح کے لوگوں کو بھی ملنی چاہیے حکومت کو اپنے اتحادیوں کو خوش کرنے کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی نواز شریف کی مہربانی ہے جس نے پارلیمنٹ کو بے توکیر کیا ہے وزیادم کے ساتھ اپوزیشن کے پارلیمانی رانواؤں کی میٹنگ ہے ملاقات میں ہلکہ بندیوں کا معاملہ زیر غور آئے گا حکومت پچاس فیصد سبسیڈی گنے پر دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس وقت جو پانی ہے وہ حصے کے مطابق مل رہا ہے لوڈ شیڈنگ کے چکر میں اگر پانی نہ نکالتے تو پانی کی قلت بے آلیس فیصد تک نہیں پہنچتی حکومت اپنی ناکامی ہمارے گلے میں کیوں ڈالنا چاہتی ہے پاکستان کو کس طرف گھسیتا جا رہا ہے مذہب کے نام پر سیاست کا استعمال کیا جا رہا ہے عام خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اپوزیشن لیڈر خرشید شاہ کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے جب تک فاٹا اصلاحات کا بل پیش نہیں ہوتا واک آؤٹ کا سلسلہ جاری رہے گا پاکستان کے دیگر شہریوں کو جو مراہت حاصل ہیں فاٹا کی لوگوں کو بھی ملنی چاہیے حکومت کو اپنے اتحادیوں کو خوش کرنے کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی نمائنڈا کپیٹل ٹی وی عارف سید امرسط موجود ہیں عارف سید سے مزید جان لیتے ہیں عارف سید اپ ڈیٹ کھیجئے گا جی بالکل قومی اسیمبلی میں قائد حضب اقلاف سید خوشید امد شانے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب تک فاٹا اصلاحات کا بل پیش نہیں ہوتا تب تک ہمارا سلسلہ ایوان سے واقعہ جاری رہے گا پاکستان کے دیگر شہریوں کو جو مراتح حاصل ہیں فاٹا کے لوگوں کو بھی وہ ملنے چاہیے حکومت اپنے اتحادیوں کو خوش کرنے کے لیے بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی نواز شریف کی مہربانی ہے جس نے پارلیمنٹ کو بے توکیر کیا ہے وزیر آدم کے ساتھ اپولیشن کے پارلیمنٹی رینماو کی میٹنگ ہے اس میں ہلکا بندیوں کا معاملہ زیرے گوھر آئے گا حکومت پچاس فیصد سٹی گنے پر دینے کے لیے تیار نہیں اس وقت جو پانی ہے وہ حصے کے مطابق مل رہا ہے لوڈ شوڈنگ کے چکر میں اگر پانی نہ نکال دے تو پانی کی قلت فورٹی ٹو فیصد تک جا کر پہنچ شکتی تھی حکومت اپنی ناکامی ہمارے گلے میں کیوں ڈالنا چاہتی ہے پاکستان کو جس طرف گسیدہ جا رہا ہے مذہب کے نام پر شاہست کی جا رہی ہے لبے کے نام پر شاہست کرنے والے اس کی معنی بتائیں ٹھیک ہے عارف سید پارلیمانی رہنماؤں کی میٹنگ کی بات کی گئی ہلکہ بنیوں کا معاملہ ڈسکس کیا جائے گا کب تک متوقع ہے کب تک یہ میٹنگ ہوگی کب تک یہ اجلاس بلالیا جائے گا جس میں وزیراعظم بھی شامل ہوں گے یہ جو پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس ہے وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے تک بلالیا جائے گا بہت شکریہ عارف سید پارلیمانی رہنماؤں کی اسلامباد ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے